اسلام علیکم میرا نام امگل حسین ہے میں امگل کا ماسٹر ٹرینر ہوں ہم بچوں کو پڑھاتے وقت عروف تاجی پڑھاتے جب ہیں تو اس کی صحیح آواز نہیں نکل رہی ہوتی آج میں آپ کو لام سے لے کر یہ تک آوازیں نکالنا سکھا ہوں لام کی جب آواز نکالتے ہیں تو زبان کی نو اوپر والے تالو سے جڑ جاتی اس کے بعد ہے مین مین کی جب آواز نکالتے ہیں تو ہوت اندر کی طرف جڑیں گے اس کے بعد ہے مین 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 کی جب آواز نکالتے ہیں تو زبان تالو پر ساتھ لگتی ہے اس کے بعد آتا ہے واہ واہ کی جب آواز نکالتے ہیں تو ہوت گلائی کی صورت میں ہوا خاری کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے 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 کی جو آواز ہوتی ہے حلق کے آخری حصے سے خارج ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہمزہ ہمزہ اور علی مدہ یہ ایک جیسے ہوتے ہیں یہ الف کی لمبی آواز ہوتی ہے آ آ آ آ آ آ آ這 اس کے بعد آتا ہے چھوٹی جے چھوٹی جے میں جھنبڑے حرکت کرتے ہیں ای 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 اور اس کے بعد آخری حرف آتا ہے یہ اے 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 جی تو یہ تھے مسٹر محمد امجد جو کہ آپ کو بتا رہے تھے آوازیں نکالنا اور ان کا طریقہ اکار تو بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو پڑھاتے ہوئے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم حرف پڑھا رہے ہیں علیف سے یہ تک اس کی در حقیقت تین حالتیں ہیں ایک اس کی پہلی حالت ہے جو کہ اس کا نام ہے دوسری اس کی آواز ہے اور تیسری اس کی شکل ہے جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ مین زبان کی نوک اوپری تالو سے جڑے گی جہاں میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جس کسی بھی حرف کی آواز نکال لی ہے اس کو کسی بھی لفظ کے آخر میں لکھ کر بولیں مثال کے طور پر میں ایک لفظ بولتا ہوں زم زم اب زم زم تو اسی طرح سے جب ہم کسی بھی کلاس میں بیٹھے ہوں نرسری خاص طور پر اور بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں حروف تحجی انہیں مفردات بھی کہتے ہیں لیکن یہ ایک نہیں ہوتا یہ تین ہوتے ہیں کیسے کہ ایک اس کی شکل ہے جو سے ہم اس کو لکھتے ہیں اور لکھا ہوا نظر آتا ہے ہمیں کہ یہ کون سا حرف ہے ایک اس کا نام ہے کہ ہم شکل دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ جیسے کہ اگر کہیں بے لکھا ہوا ہے تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بے ہے لیکن جب اس کی آواز نکالتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک سادہ ساد لفظ ہے آب تو آب آب اس کے مطلب یہ ہوا کہ بے کی جو اصل آواز ہے وہ ہے بہ بہ آب آب ہمارے دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور مل کے کھول جاتے ہیں کیسے جیسے جاب جاب تو بے کی آواز الگ ہے بے کی شکل الگ ہے اور بے کا نام الگ چیز ہے تو یوں آپ کو یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی حرف جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ظاہر کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے تینوں ناموں کا سہارا لیں گے اس کی شکل دیکھ کے اس کا نام بتائیں گے اور نام بتانے کے بعد اس کی آواز بتائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ